ایک بار راجہ بھوج کے دربار میں ایک سوال اٹھا کی ایسا کون سا کواں ہے جس میں گرنے کے بعد آدمی باہر نہیں نکل پاتا اس پرشن کا اتر کوئی نہیں دے پایا آخر میں راجہ بھوج نے راج پندت سے کہا کہ اگر آپ اس پرشن کا اتر سات دن کے اندر لے کر نہیں آئیں گے تو جو بھی انام آج تک ہم نے آپ کو دیا ہے وہ ہم سب واپس لے لیں گے اور انام ہی واپس نہیں لیں گے آپ کو اس نگر سے نکالا بھی دے دیں گے یعنی کہ آپ کو دوسری جگہ جانا پڑے گا آپ اس نگر میں نہیں رہ سکتے چھے دن بیٹھ گئے راج پندت کو کوئی جواب نہیں سوجا تو نراش ہو کر وہ جنگل کی طرف گئے وہاں ان کی بھیٹ ہوئی ایک گڑیریے سے یعنی کہ ایک شیپرڈ سے گڑیریے نے پوچھا آپ تو راج پندت ہیں راجہ کے دولارے ہیں پھر آپ کے چہرے پہ ایسی شکن کیوں آپ کے چہرے پہ ایسی اداسی کیوں اس پر پندت نے سوچا کہ یہ کیا گڑیریہ یہ کیا میرا مارگ درشن کرے گا پر گڑیریہ نے کہا آپ اداس ہیں پندت جی اور آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بھی ست سنگی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے پرشن کا جواب ہمارے پاس ہو بتائیے آپ نیسن کوچ بتائیے کہ آپ کو کس پرشن کا اتر چاہیے راج پندت نے پرشن بتایا کہ وہ ایسا کون سا کواں ہے جس میں گر کے آدمی باہر نہیں نکل سکتا اور یہ بھی بتایا کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا ایک دن کے اندر اندر تو راجہ مجھے نگر سے نکال دیں گے تو گڑیریہ نے بولا میرے پاس پارس ہے اس سے خوب سونا بناو ایک بھوج کیا لاکھوں بھوج تیرے پیچھے گھومیں گے پارس دینے سے پہلے میری ایک شرط ماننی ہوگی پندت جی اور وہ یہ ہے کہ مجھے میرا مجھے آپ کو میرا چیلا بننا پڑے گا راج پندت کے اندر پہلے تو بہت اہانکار جاگا کہ دو کوڑی کا گڑیریہ یہ مجھے کیا بول رہا ہے کہ میں اس کا چیلا بنوں لیکن سوارت پورتی ہے تو چیلا بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے راج پندت گڑیریہ بولا پہلے بھیڑ کا دودھ پیو تو پھر چیلا بنو راج پندت نے کہا یدی برہمن ہو کر میں بھیڑ کا دودھ پیوں گا تو میری تو بدھی ماری جائے گی میں دودھ نہیں پیوں گا تم جاؤ میں پارس نہیں چاہیے مجھے پر پھر انہوں نے سوچا پارس ہے کیوں نہیں چاہیے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دودھ پی لوں گا ٹھیک ہے میں دودھ پینے کے لیے تیار ہوں آگے کیا کرنا ہے گڑیریہ بولا اب تو پہلے میں دودھ کو جھوٹا کروں گا پھر تمہیں پینا پڑے گا راج پندت نے کہا تو تو حد کرتا ہے بھیڑیمن کو جھوٹا پلائے گا تم جاؤ یہاں سے تو پھر کچھ شن کے بعد راج پندت نے سوچا پارس اتنا دھن کیسے چھوڑوں تو بولے میں تیار ہوں جھوٹا دودھ بھی پینے کے لیے تو گڑیریہ بولا وہ بات گئی اب تو سامنے جو مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی کا کنکال پڑا ہے اس میں دودھ دھوں گا اور جھوٹا کروں گا کتے کو چٹواؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا تب ملے گا پارس نہیں تو اپنا رستہ نہ پیے راج پندت نے خوب وچار کر کے کہا ہے تو تو بڑا کٹھن انسان ہے لیکن میں تیار ہوں مجھے پارس چاہیے گڑیریہ بولا مل گیا آپ کو جواب اپنے پرشن کا یہی تو کون ہے لوب کا ترشنا کا جس میں آدمی گرتا جاتا ہے اور پھر کبھی نہیں نکلتا جیسے کہ تم پارس کو پانے کے لیے اس لوب روپی کونے میں گرتے چلے گئے گرتے چلے گئے یہی ہے وہ کون یہی ہے وہ کون موسیقی موسیقی موسیقی